احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدقاللہ العظیم مولای صلی و صلیم دائماً ابداً على حبیبکا خیر خلق کلہیم محترم مکرم معظم سامعین آج ہمارے سلسلے کا چوتھا درس ہے صورت فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ الحمدللہ اس پر کل کے درس میں کچھ عرص کیا تھا اب اگلا حصہ پہلی آیت کا رب العالمین اس پر عرض کیا جائے گا رب العالمین رب رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے پہلا مالک اور آقا دوسرے نمبر پہ پرورش خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا اور تیسرا حاکم رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ایسی کامل تربیت کرے کہ آہستہ آہستہ اس کو اس کے کامل درجے تک پہنچا دے تفسیر بیضاوی میں ہے اور بعض علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ رب یہ اسم آزم ہے تفسیر ابن کسیر میں جلد ایک میں دیکھا جا سکتا ہے عالم عالم اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالی کی ذات کا علم ہوتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں اس نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کو چھوڑ کر تمام دنیا کو عالم کہتے ہیں تفسیر حکانی جلدوں تو یہاں پر عالم مفرد کے بجائے جمع بیان کیا گیا عالمین فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہیں جہاں تک ان کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا حضرت قابع احبار رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عالموں کی کل تعداد کتنی ہے یہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہر مخلوق کا الگ عالم ہے اس میں شک نہیں کہ تمام جہانوں کی مکمل پرورش تنہے تنہا اللہ تعالی فرما رہے ہیں لہٰذا تعریف بھی فقط اسی کا حق ہے پروردگار عالم ہماری پرورش کرنے والے ہیں ہماری تربیت کرنے والے ہیں اور ساری مخلوق جتنی بھی ہے سب کی تربیت وہی کرنے والے ہیں روزی وہی دینے والے ہیں وہ صرف انسانوں کا رب نہیں بلکہ پرندوں کا بھی رب ہے چرندوں کا بھی رب ہے درندوں کا بھی رب ہے فضائی مخلوق کا بھی رب ہے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والی تمام مخلوقات کا وہ رب ہے اور تمام کی تربیت بھی وہی کرتا ہے اور کوئی اس کی نظروں سے پوشیدہ بھی نہیں ہے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تور پر راستے میں گھر والوں کا خیال آیا تو پروردگار عالم نے حکم دیا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے ڈنڈا ہے ذرہ سامنے رکھے وہ پتھر پہ ماریے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پہ مارا پتھر ٹوٹا اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا فرمایا کہ اس کو بھی ضرب لگائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی ضرب لگائی وہ ٹوٹا تو اس کے اندر اور پتھر تھا اس طرح کئی پتھر توڑے گئے تو کئی پتھر توڑنے کے بعد اندر دیکھا تو ایک کھیڑا ہے اور چھوٹا سا کھیڑا اور اس کے سامنے ایک سبز پتہ رکھا ہوا ہے تو حکم ملائے موسیٰ ذرا کان لگا کر سنیے جو صحیح وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعلم مکانی پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے ویعلم مکانی اور وہ میری جگہ کو بھی جانتا ہے میرے مکان کو بھی جانتا ہے میں کہاں رہتا ہوں اور وہ مجھے روزی بھی دیتا ہے مجھے بھولاتا بھی نہیں ہے مجھے وقت پہ روزی بھی دیتا ہے مجھے کبھی بھولایا نہیں ہے مجھے یاد بھی رکھا ہے وہ میرا پروردگار وہ پاک ذات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ مخلوق جہاں بھی ہے پروردگار عالم سے پوشیدہ نہیں رب تعالیٰ سب کی پرورش کر رہے ہیں سب کی تربیت کر رہے ہیں سب کو کھلا پلا رہے ہیں انسان کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا گو کہ اشرف المخلوقات ہیں سب سے افضل تخلیق ہے انسان کی انسان کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بنایا حدیث شریف میں آتا ہے مفسرین حضرات بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مشرق ایک کافر مکہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے سہن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ پرانی ہڈی تھی گلی ہوئی ہڈی وہ اس نے ٹکڑا دو انگلیوں میں لیا ہوا تھا ہڈی کا اور اسے انگلیوں کے اندر مسل کر وہ راک بن گئی خاک بن گئی پھوک مائے کر اڑا دیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہڈیاں ایسی بوسیدہ ہو جائیں گی جب خاک بن کر اڑنے لگیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا من يحیل عظام وحی رمیم ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا دورا بلانا مصالا وہ ہمارے لئے یہ مثال بیان کرتا ہے وناصیہ خلقہ اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اپنی پیدائش کو بھول گیا ذرا اپنے آپ پہ تو غور کر کہ جس ماں کے پیٹ میں تیرا وجود بنا وہاں پر ایک کترے سے پانی کے کترے سے ایک خون کی خون کا لوتھڑا بنا پھر اس لوتھڑے سے گوشت بنا پھر ہڈیاں بنی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور پھر جیتا جاگتا انسان بنا تو فرمایا کہ ذرا غور کر لے کہ ماں کے پیٹ میں ہڈیاں کا میٹیریل کہاں سے آیا تھا ماں کے پیٹ میں بالوں کا میٹیریل کہاں سے آ رہا تھا یہ چیزیں کہاں سے آ رہی تھی وہاں پر اور جہاں پر انسان کا وجود بن رہا تھا بلکہ انسان اگر تھوڑا سا غور کر لے فکر کر لے آج انسان اگر کسی آئی سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے کسی آنکھوں کے سرجن کے پاس جاتا ہے اپنی آنکھ کا آپریشن کرانا چاہتا ہے علاج کروانا چاہتا ہے تو دوران آپریشن ڈاکٹر سے کہے اگر کوئی مریض کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھ کا آپریشن تو کریں لیکن میں حرکت کرتا رہوں گا میں سر بھی ہلاتا رہوں گا میں آنکھوں کو بند کرتا اور کھولتا رہوں گا ہاتھوں کو بھی حرکت دیتا رہوں گا میں سکون سے نہیں رہ سکتا آپ آپریشن کریں اپنا کام کریں ڈاکٹر کہے گا پاگل ہو گئے ہو اگر تم حرکت کرو گے اور سکون سے نہیں رہو گے آپریشن کیسے ہو سکتا ہے آنکھ کا آنکھ بجائے بننے کے بگڑ جائے گی خراب ہو جائے گی جو بینائی تھوڑی سی ہے یہ بھی چلی جائے گی نہیں بن سکتی آنکھ آنکھ بننے کے لیے تجھے سکون سے رہنا ہوگا تجھے سکون آور نشہ آور انجکشن لگایا جائے گا اس کے بعد تمہاری آنکھ بنے گی ذرا انسان غور کرے کہ جس ماں کے پیٹ میں اس آنکھ کو بنایا جا رہا تھا یہ نازک اور باریک رگیں جب وہاں پر فٹ کی جا رہی تھی یہ رگیں اور شریانیں اور یہ پٹھے اور یہ مسلز وہاں پر جب رکھے جا رہے تھے فٹ کیے جا رہے تھے اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا اس کی ماں کو کہ سکون سے لیٹ جا کہیں آنکھ بگڑ نہ جائے کہیں کان بگڑ نہ جائیں نہیں فرمایا آپ نے کام بھی کرتے رہو ماں کام بھی کرتی رہی جھاڑو بھی دیتی رہی کھانا بھی پکاتی رہی کبھی سوتی ہے کبھی جاگتی ہے کبھی چلتی ہے کبھی بیٹھتی ہے کبھی لیٹتی ہے یہ سارے کام بھی ہو رہے تھے اور اندر اس کا وجود بھی بن رہا تھا پروردگار عالم اس انداز سے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر تخلیق کرتے ہیں اور جیتا جاگتا انسان سوچتا سمجھتا انسان دیکھتا سنتا انسان دنیا میں آ جاتا ہے وجود پاتا ہے اور زندگی پاتا ہے تو رب العالمین وہ پروردگار ہے سارے جہانوں کا صرف انسانوں کا نہیں چاندروں کا بھی پرندوں چرندوں کا بھی سب کا رب ہے سب کو روزی بھی دے رہا ہے سب کو پال بھی رہا ہے سب کی تربیت بھی ہو رہی ہے پرورش بھی ہو رہی ہے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس حال میں دنیا میں آتا ہے نہ اس کے موں میں کھانے کے لیے دانت ہوتے ہیں نہ اس کے پاس پوری عقل ہوتی ہے نہ پکڑنے کے لیے ہاتھوں میں قوت ہوتی ہے نہ چلنے کے لیے پاؤں میں طاقت ہوتی ہے سوائے رونے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے رونے کے کوئی ڈھانگی اس کو نہیں آتا لیکن وہ پروردگار عالم اسی انسان کو آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے اس کی پرورش کرتے کرتے اس کی نگہبانی کرتے کرتے اس کو ایک کامل جوان مرد بنا دیتے ہیں ایک کامل جوان انسان بنا دیتے ہیں تو فرمایا کہ رب وہی ہے جو تمہیں کمال کے حد تک پہنچانے والا ہے حد کمال تک پہنچانے والا تمہاری تربیت کر کے تمہاری پرورش کر کے تو فرمایا کہ سب سے پہلے تعریف اس ذات کی کر لیجئے کہ جو کائنات بنانے والا خالق بھی ہے علوحیت کا مقام بھی اسی کو حاصل ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے تمہاری تربیت کرنے والا بھی ہے پرورش کرنے والا بھی ہے تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے تمہیں کھلانے پلانے والا بھی ہے تو اس پروردگار کی تعریفیں کیجئے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ تمام تعریفیں وہ تعریفیں جو کوئی کرتا ہے یا وہ تعریفیں جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تعریفیں جو اب تک ہو چکی ہیں وہ تعریفیں جو آئندہ ہوں گی عبدالعباد تک ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے پرورش کرنے والا ہے تربیت کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا اور صورت فاتحہ کا آغاز یہ تعریفی کلمات سے فرمایا ہے اور قرآن حکیم کا جہاں آغاز ہوتا ہے تو اسم یہاں پر جو صفت ہے پروردگار عالم کی وہ صفت رب یہاں پر بیان کی گئی رب العالمین پہلی صفت قرآن حکیم میں رب کی آئی ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر قرآن کریم کے تیس پارے آپ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں جب قرآن حکیم مکمل ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے تو آخری صورت آتی ہے تو وہاں پر اس سبب کو دوبارہ دھورایا جاتا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤ فرمایا قل اعوذ برب الناس وہاں پر بھی صفت رب کو بیان کیا اور اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام انسانی روحوں کو جمع فرما کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں تو سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں تو فرمایا تھا اب ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر بھول جانا تو اللہ رب العزت نے اسی احد کے یاد دھیانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کتابیں نازل فرمائیں بار بار یاد دھیانی کرائی کہ تم وعدہ کر چکے ہو میں ہی تمہارا رب ہوں کئی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر مجھے بھول نہ جانا مجھے دلوں سے نکال نہ دینا تو اس لیے پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں بھی اسی صفت کو بار بار بیان فرمایا اور قرآن کریم کے آغاز میں بھی صفت رب کو بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور جب مکمل ہوا قرآن پاک تو آخری صورت ایک سو چودویں نمبر کی صورت سورت الناس میں بھی فرمایا قل اعوذ برب الناس وہاں پر بھی صفت رب کے ذریعے سے یاد دھیانی کرائی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اپنا حقیقی تعارف نصیب فرمائے اور اپنی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین